نماز ہم نے نہیں چھوڑی ہمیں پانچ وقت کیونکہ نماز سے کنسسٹنسی آتی ہے اگر نماز چھوڑ گئی تو مطلب پانٹینیٹ بریک ہو جاتی ہے پھر ایسا ہے نا کہ اگر ہم تین دن لگاتار پڑھیں اور ایک دن بیچ میں نہ پڑھیں تو اگلے دن پڑھنے میں بہت مشکل آتی ہے کہ اب کیسے شروع کریں گے کیسے نہیں جبکہ ہم لگاتار پڑھتے رہنا تو آسان لگنے لگتی ہیں چیزیں تو نماز کنسسٹنسی دیتی ہے ہمیں بہت ضروری ہے اور کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہے میں ہوں جہیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی نیوز پڑھے گا میوات تو بڑھے گا میوات اور جب میوات کے بیٹیوں کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں الگ الگ طریقے کے بیٹیوں کے نام پر لوگوں کے دل و دماغ میں ایک منصہ رہتی ہے کہ بیٹیوں کو نہ پڑھایا جائے بیٹیوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہ بھیجا جائے لیکن ان بیڑیوں کو توڑتے ہوئے میوات کی بیٹیاں ہی آلگ الگ فلڈ میں نام روسن کر رہی ہیں میوات ہی نہیں پورے دیش کا نام روسن کر رہی ہیں آج ہمارے ساتھ دو ہونہار بیٹیاں ہیں ایک سمیمہ ہیں ایک آئیسا جی ہیں انہوں نے میڈیکل کے ایک چھیتر میں ایک ایک جام پاس کیا ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے کی ان کی جرنی رہی اور کس طریقے سے انہوں نے ایجوکیشن پرابٹ کی اس کے بعد میں کتنا سٹرگل کیا اور فیملی کا کتنا سپورٹ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پسنا لائف ہے اس میں کتنا اہم یوگدان رہا ہے پہلے تو بہت 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 بادھائی آپ لوگوں کو شکریہ کیسا نحسوس کر رہے ہیں آپ نے اتنا بڑا ایکزام فائٹ کیا ہے اور میوات جیسے پچھڑے علاقے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی اور فیملی ویمبرز کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے تو خوشی ہو رہی ہے انہیں پراؤڈ فیل کر آکے سکولنگ کا بتائیں پہلے کیسکولنگ کہاں سے کی تھی آپ نے میں نے سکول اپنا میرا رائنڈ نیشنل سکول بھونسی روڈ پہ گھڑ گاؤں میں تو وہاں سے ہی میں نے کر رہا ہے تھرڈ کلاس سے ٹویلتھ میں نے وہیں تک ہی کری ہے جو میرا 11-12 وہیں سے پاس آؤٹ میں نے وہیں سے کیا ہے اچھا تو اس کے بیچ میں آپ لوگوں نے کہیں باہر سے کہیں سے کوچنگ وغیرہ لیا اس دوران 11-12 میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں رادن سر ان کے پاس ٹویشن جاتے تھے اور وہیں سے ہی ہمارے بیسکس اور کونسپس بیلد ہوئے ہیں جو ہمیں نیٹ میں جس نے ہیلپ کیا ہے ہمیں بہت تو اس کے بعد آپ نے کوچنگ کے لیے کہاں پہ گئے آپ اس کے بعد پھر ایک سال 12 کے بعد ایک سال ڈراؤپ کرنے کی سوچی تو ایلن کوٹا وہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لیا اور پھر اس کے بعد اس سال سٹڈی اور ٹیس سیریز جوائن کر کے پھر ہم نے یہ مقام آسی کیا اچھا سمیمہ جی آپ کا نام ہے آپ کی سکولنگ کہاں سے ہوئی تھی آپ ہمیں تھوڑے جرنی کے بارے میں بتائیں پہلے میں میوات موڈل سکول میں پڑھتی تھی اس کے بعد میں نے کیڈی ایڈی ایڈم سکول میں ایڈمیشن لے لیا تو 11 ڈویلتھ میں نے بھی سیم راجن سر سے پڑھائی کی ٹیوشن لیا وہاں تو کتنے دن آپ نے وہاں سے ٹیوشن لی تھی راجن سر کے بارے میں بتا رہے کہ اس کا بھی ایلن یوگدان رہا ہے 11 ڈویلتھ وہاں سے ہی کری تو اس کے بعد میں آپ ایلن گئے کوٹا کوچنگلی لکھلی تو کونسے اٹیمپ میں آپ نے ایک لیر کیا ہے پہلا یا دوسرے اٹیمپ میں کیا ہے دوسرا دوسرے میں کیا ہے تو آپ کا جو سیڈیول رہا ہے جیسے آپ کی پڑھائی کا تو کس طریقے سے آپ کا پڑھائی کرنے کا جو ٹائمنگ تھی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں سیلپ سٹڈی کرتے تھے تب ہم رات کے وقت تو سوتے تھے فزر کی نماز پڑھنے کے بعد اس رات تک ہم پڑھتے رہتے تھے اور بیچ بیچ میں ممی اور میری بہن وغیرہ وہ کھانا وغیرہ سپورٹ وہ بہت کرتی تھی اور بیس سی مطلب لوگوں کے اندر یہ جگہ سا رہتی ہے کہ ساید میڈیکل کی پڑھائی ہے بڑے لیول کا ایکزام ہے تو اس میں اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے یا پھر سولے گھنٹے پڑھائی کرنے پڑتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سولے گھنٹے بھی بہت ہے لیکن کنسیسٹینسی سے پڑھنا چاہیے ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا دوسرے دن نہیں پڑھا ہر دن پڑھو نہیں آپ نے ایلین میں ایک سال آپ نے کوچنگ لی اس کے بعد اب لاشٹ ٹائم آپ نے سیلپ سٹیڈی کی تھی تو کیسا لگا آپ کو مطلب پہلے اٹھارہ میں آپ نے کتنا ایکسپینینس لیا اس کے بعد میں دوسرے میں آپ کو کتنی آسانی ہوئے اور کس طریقے سے پڑھائی کی اور کونسی چیزیں ایسی رہی جن سے آپ کو آسانی ہوئی سے اگزام کو کلیئر کرنے میں پہلے اٹھمٹ میں اتنا نہیں پتاتا یہاں سے زیادہ کوششنس آتے ہیں یہاں سے کم آتے ہیں بعد میں سیلپ سٹیڈی کے تھرو ہمیں پتا چلا کہ یہ پورسنل زیادہ پونٹنس دینی چاہیے اس کو اسے کم اور ٹیسٹ سریز بہت لگائی تو اسی وجہ سے مقصہ ٹیسٹ سریز کے بارے میں بھی ڈسکسن کر رہے تھا کہ ہمارے جب پہلے کتنی بار آپ نے ٹیسٹ سریز کیے چھ مہینے کے بھی بتا رہے تھے ہاں مطلب ہر ہفتے میں سٹارٹنگ میں ہر ہفتے میں ایک ٹیسٹ اس کے بعد جب ٹیسٹ سے ایک دو مہینے پہلے ہر ہفتے میں دو تین ٹیسٹ تو دے دیا کرتے تھے تو آپ کا کیا سیڈی اٹھ رہا تھا میرا تو میں رات میں دو یا تین بجے اٹھ جاتی تھی اور پھر وہی سے میری پڑھائی کیا ہے اور ہمارے کچھ آپ نماز کی بھی پابند ہیں اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا فیمیلی کے لیے بھی ٹائم نکالنا پھر اپنی پڑھائی بھی کرنا تو کیسے منیجز کرتے ہیں ہمیں بہت ضروری ہے اور کامیابی کی طرف بھی لے جاتی ہے ان بچیوں کے لئے کیا موٹیویشن دیں گی کیا آپ سجھاو دینا چاہیں گی ان کو جو اس پھلڈ میں آنا تو چاہتی ہیں لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی یا پھر وہ سوچتے ہیں کہ ساعت اتنا بڑا اگزام ہے ساعت ہم فائٹ نہ کر پائیں تو ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہوگا دیکھیں اگر من میں ایک بٹھان لیے تو ہوئی جائے گا ایسے ہی کوئی مشکل نہیں ہے impossible نہیں ہے ہو جائے گا اور اللہ ساتھ دیں گے تو ضرور ہوگا بس پڑھتے رہنا اور اچھے سے محنت کری خود سے خود کو ساٹیسفیکشن ہونے چاہیے ہاں میں نے اپنا ہنڈر پرسن دیا جیسے ہمارا فرز ڈراب تھا تو ہم دونوں کو ہی پتا چل گیا تھا کہ نہیں یار ہم نے اپنی پوری نہیں دیا ہے ہمیں ابھی اور کرنا ہے تو پیرنس نے بھی ہمیں پھر سپورٹ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک بچیوں کو خود نہیں لگے گا کہ انہوں نے اپنا پورا ہنڈر پرسن دے دیا تو ہم انہیں کیوں روکے تو انہوں نے بھی ہمیں موقع دیا اور پھر ہم نے اور اچھا کیا اور اب خود کو اب ریزل صاحب کے سامنے ہیں نہیں آپ نے بولا تھا کہ پہلے اٹیمپٹ میں آپ نے وہاں سے کوچنگ لی تھی اس کے بعد میں سمیمہ جی آپ سے کرنا چاہیں گے تو آپ نے ہاں پہ سیلپ سٹیڈی کی تھی تو یا وہاں سے آپ کا جو نوٹس پر اگر آپ نے کلیکٹ کیے تھے تو کیا ان کا بیک اہم یوگدان رائز میں ہاں ایلنڈ کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ نوٹس مدلہب جو چیپٹرز ہمیں سمجھنے آئے یوٹیوب پہ بہت سارے ٹیچر سے ان کی کلاسز کر کے ہم نے خود اپنے نوٹس بنائے اور ایسی مدلہب پھر پریکٹس کری آپ کا جو بڑا بھائی ہے سمیم خان جی وہ دوزار سولے کے بیچ کے تو ایسا بھی سننے مار آئے کہ انہوں نے آپ کو گائیڈنس دی تھی انہوں نے آپ کو ڈائریکشن دی تھی یا پھر وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں ہاں بھائی نے ہمیں بہت گائیڈنس دی بھائی کے تھروں ہم اس فیلڈ میں آئے اگر بھائی ایم بی بی ایس کی فیلڈ میں نہیں جاتے تو ہم بھی نہیں جاتے تو آپ لوگوں کی کون کون سی رینک ہے اور کتنے مارکس آپ لوگوں نے حاصل کیے ہیں آپ کے کتنے ہیں مارکس 635 رینک ہے 6944 میری رینک 10644 ہے اور میرے مارک 622 اچھا اور کیا کہنا چاہیں گے آپ میواد کے عام پر میواد کے بیٹیوں کو کیا سنتیج دینا چاہیں گے کہ اب وہ ٹائم نہیں رہے کہ جب ہم لڑکیوں کو گھر میں باندھ کے رکھی تم بس کام کرنے کے لیے اب زمانہ بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدلنا پڑے گا تب ہی میواد آگے بڑھے گا سب کو پڑھنا چاہیے کیونکہ پڑھائی ایک ذریعہ ہے جو بہت بڑی باؤنڈری کر دیتا ہے ایک مطلب ہر چیز پیسہ بھی ضروری ہے تو جو پڑھائی نا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے ایک ٹائم پر اگر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ڈیولپٹ ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہر چیز ہے تو ایک پڑھائی وہ ذریعہ ہوتی ہے لے جانے کے لیے اور پڑھائی بانٹی نہیں جا سکتی آئی ساجی نے بہت بڑی بات کہی ہے پڑھائی بانٹی نہیں جا سکتی یہ آپ کے اس کو کوئی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں آپ جیسے میواد ایک پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور سماج کے لیے جب سوال آتا ہے جس پھلڈ میں آپ ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرنے کی جب بات آتی ہے تو کچھ ہوتے ہیں کہ پیسے کے لیے اس پھلڈ میں آتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر میں اس پھلڈ میں جاؤں گا سکسیز ہو جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے جنتہ کی سیوہ کرنی ہے عام جو گریب طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے میرے پاپا ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم ڈاکٹر بنو تمہیں مطلب سماس سیوہ کرنی ہے تو تب ہی میں ڈاکٹر بنی ہوں امالا ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں اور بڑے پاپا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم بے پردگی سے پڑھ لیں ایک بار تو ہم اور ہزار لڑکیوں اورتوں کو جو انہیں بے پردہ ہونے سے بچا لیں گے جو نئے بچے ہیں جو اس پھلڈ کے تیاری کر رہے ہیں کونسی ان کو بکس وغیرہ فولو کرنی چاہیے بائیوں میں تو انسی آٹی بہت ہے بہت زیادہ نا اس کے بعد فیزکس کیمسٹری جو ہمیں موڈین بھی لیے کسی کوچنگ سٹیٹیوٹ سے وہ ہی کر لو وہ مور دن ایفیشنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر فیزکس میں اور کوئی کوشنز کی پریکٹس کرنی ہے تو تم ڈی سی پانڈے جیسی بک بھی لے سکتے وہ بھی اچھی ہیں کافی اور ہم جب پڑھتے تھے نا ہم دونوں اور ہمارے ساتھ کی دو اور لڑکیا تھیں تو ہم نے ایک گروپ بنا رکھا تھا تو ہم صبح اس میں اپنا ٹارگیٹ ڈالتے تھے کہ آج آج ہمیں یہ سارا کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈے اینڈ میں ہم ایک دوسرے سے کوشن کرتے تھے کہ کیا ہم نے اپنا ٹارگیٹ پورا کیا تو ایک یہ ایک موٹیویشن کا ذریعہ تھا کہ وہ سامنے والے پڑھ رہا ہے تو ہم مجھے بھی پڑھنا چاہیے تو ایسا کوئی ٹائم نہیں تھا ہم ایسے بیٹھے ہیں اور آرام چل کر رہے ہیں ہمیں من میں کہہ دیتی کہ سامنے پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے جیسے ہم نے نا ایک ان سی آر ٹی کے لائن ٹو لائن ہم نے ایک questions frame کیے تھے کہ اگر بائیول کا کوئی chapter ہے تو اس کی جتنی بھی لائن سے جو questions بن سکتے ہیں وہ ہم نے بنائے اور لکھے اور انہیں revise کیا تو ہمیں chapter ہی یاد ہو گیا بائیولوجی کے لئے ہم مطلب ہم یہ چاہتے ہیں دور رہ جاتے ہیں اور جو مہنگے ہسپٹلز میں نہیں جا پاتے ان تک ہم پہنچ سکے اور انہیں علاج پروائیڈ کرا سکے جیسے انہیں فیسلیٹی پروائیڈ کرا سکے کہ انہیں دکت نہ ہو کہیں بھی جانے کی یا دور جانے کی اپنا علاج کرانے کے لئے میوات میں وہ ساری فیسلیٹی ہم میوات میں انشاءاللہ ہوگا ضرور ہوگا اب ہمارے ساتھ سمیمہ جی کے بڑے بھائی ہیں نصیم خانجین سے بات چیت کریں گے یہ بھی پیسے سے ایک انجینئر ہیں آپ لوگ سب سے پہلے دیکھانا چاہوں گا کہ آپ سبھی جو بھی ہمارے میوات کے جو ملک لوگ ہیں بہت اچھے ہیں سب دعا کرتے ہیں سب بہلے چاہتے ہیں کہ جتنے میکسیمم سے میکسیمم بچے ہمارے سیلیکٹ ہوں ہر سال سیلیکٹ ہوں جو بھی کوئی سیلیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ راجستان کے میوات کو چاہیں کہیں کا بھی ہو ہمیں بڑی خوصی ہوتی ہے دو سال پہلے ایک لڑکی کا ہوا تھا رائی پر کے اور ایک پچھلے سال کی سنگڑ سائیڈ کی ایک لڑکی کا ہوا تھا بڑی خوصی ہوئی تھی اور آج وہ میری دو بہنوں نے کیا تو جاہر سی بات ہے کہ یہ بہت خوصی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے زیادہ موٹیویسن لے کے اور زیادہ سے زیادہ بچے خاص کر سبیسل لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آئے اور بہت بہت زیادہ اچھی یہ سٹریم ہے مطلب اس سے ہم جیسے مارلی سسٹر نے بولا تھا کہ ایک لڑکی اگر پڑ جائے گی بہت سے کہہ دیتے ہیں لڑکیوں کے پڑھا رہے ہیں اور ڈاکٹر بنا رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی رہیں گی تو میں ان چیزوں کو تھوڑا وائیڈ کرو بولو کہ اگر ایک لڑکی پڑ جائے تو ایک لڑکی اگر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو یا ماتوں کو ماں بہنوں کو کسی میل ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اگر میل ڈاکٹر بنیں گے تو ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا آگے آنے والے دنوں میں جس میوات کے بارے میں الگ الگ بھرانتیاں پیدا کی جاتی ہیں وہی میوات جس کو پچھڑے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے اسی پچھڑے علاقے سے اسی میوات سے یہ دو بیٹیاں ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ایک اگزام فائٹ کیا ہے اور میوات میں جس طریقے سے ہسپٹیلز کی کمی ہے جس طریقے سے یہاں پر صحیح پروپر طریقے سے علاج نہیں مل پاتا ہے اسی علاقے سے یہ بچیاں آتی ہیں اور انہوں نے صحیح فیسلیٹیج نہیں مل پانے کے باوجود یہاں پر اس طریقے کے کوئی انسٹیوٹ نہیں یہاں پر کوچنگ سینٹرس نہیں ہیں یہاں پر کوئی سورس نہیں اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے اور اس پیلڈ میں یہ آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ میوات جس کو لے کر کے بیٹیوں کے نام پر لوگ الگ الگ طریقے کی سوچ رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے ان بیٹیوں نے میوات ہی نہیں پورے علاقے کا نام روشن کیا ہے آپ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس طریقے سے ان بچیوں سے سکسہ حاصل کرا کر کے